السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم لوگ آلِ بیت سے محبت کیوں کریں یا یوں کہیں کہ ہم آلِ بیت سے محبت کیوں نہ کریں وہ رسول اللہ کے گھر والے ہیں وہ رسول اللہ کی فیملی ہے ہم لوگ آئے اپنی فیملی کے پیچھے مرتے ہیں سوچو رسول اللہ کی فیملی کے ساتھ اگر ہم لوگوں نے دل میں ایک رہی کے دانے کے برابر بغض رکھا تو ہمارا کیا آل ہوگا یا ان کو ان کے مرتبے سے نیچے کیا تو ہمارا کیا آل ہوگا بہت ہی عظیم و شان مرتبے کے لوگ ہیں اور یہاں تو عجیب روایت سامنے آئی جس کی وجہ سے آپ لوگوں سے بات کر رہا ہوں وہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے فدائی صحابی ایسے صحابی جنہوں نے تن من دھن سب اللہ کے نبی کے اپنے نبی کے اپنے نبی کے بعد امت کا مال جمع کرنا امت کا اپنے اوپر خرچ کرنے کے لئے پیسے کو بچانا ان کو پسند ہی نہ تھا آخرت کے لئے مرنے مٹنے والے انسان اور بڑے ہی للہیت والے صحابی تھے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس حال میں ان کی بتانے کی کیفیت کیا ہے اپنی بات کو مضبوط کرنے کے لئے کہ ان کے ہاتھ میں کعبہ کے دروازہ انہوں نے پکڑ رکھا ہے اور پکڑ کے ملتظم کو پکڑ کے ملتظم کو پکڑ کے وہ یہ بات فرما رہے ہیں کہ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اے قول میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے میں سنا ہے اَلَا اِنَّ مِثْلَ اَحْلِ بَيْتِ فِيْكُمْ خبردار دھیان دو بات سنو اس بات کی طرف توجہ دو میرے گھر والوں کی مثال تمہارے درمیان مِثْلُ سَفِينَةِ نُوحِنْ وہ نُوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے میرے گھر والوں کی میری بیویوں کی میری بیٹی کی میری بیٹی کی میرے داماد کی میرے نواسوں کی مثال تمہارے درمیان ایسے ہے جیسے سفینہِ نُوح من رکی بہا نجا جو ان کے ساتھ شامل ہو گیا جو اس سفینہ میں شامل ہو گیا جو اس کشتی میں بیٹھ گیا وہ تو نجات پا گیا وَمَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا لیکن جو ان سے پیچھے رہ گیا ہلاکا وہ ہلاک ہو گیا تو اگر نجات چاہتے اور ہلاکا نہیں ہونا چاہتے دنیا اور آخرت میں برباد نہیں ہونا چاہتے تو اہلِ بیت میں سے کسی ایک کی بھی شان میں کمی کرنا اہلِ بیت میں سے کسی ایک کی بھی حصے میں کمی کرنا اپنی بربادی کا پیش خیمہ سمجھ لینا اور یاد رکھو کہ آلِ بیت کون لوگ ہیں زیادہ تفصیل بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے اہل کون ہوتا ہے بیوے ہوتی ہے اللہ کے نبی کی تمام بیوے ہیں اللہ کے نبی کا آلِ بیت ہیں اللہ کے نبی کی بیٹی حضرت علی آلِ بیت ہے سعادات جتنے سارے آلِ بیت ہیں جتنے بھی ہمارے یہ حسن حسن رضی اللہ تعالی عنہمہ ہیں یہ آلِ بیت ہیں ان لوگوں کی عزت اور شان میں کمی کرنا ان کے علاوہ دیگر جو اہل بیت کی تعریفیں ہمارے فقہہ نے علماء نے کر رکھی ہیں ان کو پڑھو جا کے ان کو سیکھو تو ہم جب ان چیزوں کو سیکھ کر اپنے زندگی میں لے کے آئیں گے تو ہم لوگ کامیاب ہوں گے اور اگر ہمارے زندگیاں اہل بیت کی محبت تھے خالے ہوئے قسم خدا کی ناکامی ہمارا مقدر ہے ہم کتنے بڑے تقویے والے کیوں نہ بن جاؤں لیکن اگر اس گھرانے کی طرف سے ہمیں محبت کا پہلو نہ ملا تو ہمیں زندگی میں کچھ نہ ملا اور اگر ہم نے اس گھرانے کی محبت کو اپنا لیا تو ہم نے سب کچھ اپنا لیا کسی کو اگر روایت کے ضعیف ہونے کا یا آگے پیچھ ہونے کا خدشہ ہو تو مجھے کچھ نہ کہنا مشکات شریف کے اندر روایت مسلط احمد تے منقول ہے تو اس لیے جتنی ذمہ داری ہے وہ ان کی میری نہیں ہے اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ